بریکی وار آپ کا سواگت تمام خبری سنگم ایکسپریس میں امریکہ کے سفل دورے کے بعد پی ایم موڈی اپنی دو دیو سی راج کی آترہ پر شنیوار کو مصر پہنچے اپنی دورے کی پہلے دن پی ایم نے مصر کے گراند مفتی ڈاکٹر شاقی ابراہیم عبدیل قریم عالم کے ساتھ ملاقات کی یو پی کے سی ایم نے گوتم بدنگر کا دورہ کیا نویڈا میں پردھلا فلائیوور کا لوکارپن کیا کروڑوں کی پریوشنوں کا لوکارپن اور شلانی آس کیا موکی منترین نے امرجنسی کے ارطالیس سال ہونے پر کانگریس پر نشانہ سادھا پتنامی وکشی دلوں کے مہا جھوٹان کو بھی آڑے ہاتھ ہو گیا موکی منترین نے کہا کہ پردیش میں مافیا راج ختم ہو گیا ہے پاکستان پر بھی سی ایم چھوٹکی لیتے ہوئے کہا کہ پی ایم کشال نترتو میں دوہزار ستائیس میں بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ارچوستہ بننے والا ہے تو وہیں پاکستان ایک ایک روٹی کو مہتاج ہونے والا ہے موکی منترین نے کہا کہ ہر بھارتواسی جنوری دوہزار چوبیس کا انتظار کر رہا ہے جب ایوڈیا میں بن رہے بھاویا مندر میں راملالا ویراج مان ہوں گے سی ایم نے کہا آزادی کے بعد دیش کی لوکتنطر پر اب سنکٹ آیا تب جے پرکاش نارائن، چردھے اٹل ویہاری واشپی آدھرنی آڈبانی سمیت مہان سے نانیوں نے لوکتنطر کو بچانے کا کام کیا آپ آتکال کو لے کر موکی منتری نے کہا کہ آج سے 48 ورش پہلے کانگریس نے لوکتنطر کا گلہ گھوٹنے کا پریاست کیا تھا لوکتنطر پہتیا کرنے کا پریاست کیا تھا سی ایم نے کہا پی ایم نریندر مودی کی ادھیکشتہ میں یہ پردیش میں جی ٹوینٹی کی بیٹک ہو رہی ہے آج پاکستان ایک ایک روٹی کے لیے مہتاج ہے لیکن بھارت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے پردیش کو چھے ورش میں ایک نئی پہچان دینے کا کام کیا ہے موکتنطر نے پولس کو دی جانے والی پچپن گاڑیوں کے ساتھ وائیو پروڈوشن سے روک تھام کے لیے وارٹر سپرنکل کی گاڑیوں کو حلجنڈی دکھائی ساتھی ساتھ نویڈا اور گریٹنویڈا میں کروڑ روپے کی ایک سو چوبیس پر یوشنوں کا لوکارپن اور چلانے از کھی سی ایم نے کہا کہ جو لوگ وکاس کی ویرودھی ہیں وہ آپ کے کندھوں پر بندوق رکھ کر وکاس کو روک رہے ہیں سی ایم نے کہا کہ پی ایم کی اگوائی میں دیش آگے بڑھ رہا ہے وہ نے کہا کہ دیش واسیوں کو پردان منتری پر بھروسہ ہے بھارت بڑی طاقت کی روپ میں اُفھر رہا ہے بھارت بکاس کی نئی یادرہ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے ذکر کیا کہ صفحہ کا پرانا اتحاس رہا ہے کانگریس کو دوزار چار میں اپنے آپ سے سمرتھن دیا اس کے ساتھ چپو آندولن ہیں کانگریس میں دوزار چار میں انہوں نے زبردستی سمرتھن دیا تھا اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے وپکشی اکتہ کے سندر میں سی ایم نے کہا کہ آج کے سامنے میں جب بھارت دنیا میں ایک نئی پہچان بنا رہا ہے ایسے وقت میں یہ بکاس کی یادرہ نہیں رکنی چاہیے کانگریس کے ساتھ آئے بکشی دل جے پی اور لویا کا نام بھلے لیتے ہوں لیکن وہ کچھ نہ کچھ شرین رچ رہے ہیں نویڈا گریٹر نویڈا ویسٹ کا بارڈر کہے جانے والے ریزیکٹر ایک سو اکیس ست پر تھلا گول چکر کے اوپر کیبل سسپینشن بریچ ریویارس جنتا کے لیے کھل گیا ہے سی ایم نے اتخاف کیا اب واہن تیزی کے ساتھ فرڈراتہ بھریں گے بریچ کے نیچے سے فرد آباد نویڈا غازی آباد مارک کا یطایت سگم ہوا دو لاکھ واہن چالکوں کو راحت ملے دلی انسی آر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اسے مانسون کی بارش مانا جا رہا ہے دیر رات گرج کے ساتھ بارش کا سلسلہ ابھی جا رہی ہے بارش سے تاپمان میں بھاری گراوٹ آئی لوگوں کو گرمی سے راحت ملی پنجاب، ہریانہ، دلی میں اومس اور گرمی سے لوگوں کو نیچا دلی میں شنیوار کو دیکھتم تاپمان سامانے سے ایک ڈگری کم سینتیس دشم دو ڈگری سیلسلسل ریکارڈ کیا گیا جبکہ نیون تب تاپمان سامانے سے دو ڈگری کی پر ہوتھر پر درچ ہوا موسم میں بھاکی نسار مانسون پوروی یوپی تک پہنچ گیا ہے جلدی اتر بھارت کی اور بڑھے گا اگلے چھے دنوں تک اتر پشن بھارت کے کئی راجعوں میں بارش کا یلو الٹ جاری کیا گیا ہے ویباکی نسار یوپی میں ہلکی سے تیز بارش کا دور تیز جون تک رہے گا زوران تاپمان بھرتا بڑھتا رہے گا پچیس جون کو تاپمان پہتیس جگری رہنے کا انوان ہے جبکہ چھبیس جون کو تاپمان بارش کی وجہ سے بتیس جگری پہنچ جائے گا اٹھائی سے تیز جون کے بیچ تاپمان چھبتیس سے سینتیس جگری رہنے کا انوان آئی ایمڈی نے دلی میں پچیس سے ستائیس جون کے بیچ یلو الٹ جاری کیا ہلکی سے مدھم بارش کی امیت راہ سانگی کچھ شسوں میں گروار سوپے ہلکی بارش ہوئی جبکہ شنیوار رات کو زبردست بارش دیکھنے گئے مدھی بھارت میں مہنسون ملہر سمیے سے دس سے بارہ دن پیچھے چل رہا ہے مہارا شمی کرناتک میں کیرلا تمنانو چھترزگڑ اوڈیشا پوروطر بھارت بنگال جھار کن بہار کے کچھ حصوں سہیت کچھ کئی شیکروں میں پہنچ چکا ہے مہنسون اگلے دو دنوں میں پششیمی یوپی اتراخن ہیماتر پردیش پنچاب ہریانہ جمو کشمین میں پہنچنے کی سمبھاب نہ ہے چھترزگڑ سے ہوتا ہوا شنیوار کو مدھی بردیش پہنچ گیا مہنسون مہاراشتر کے تھانے اور پالگھرزلوں میں بھاری بارش ہوئی نچنے علاقوں میں پانی بھر گیا تھانے زلے کے بھونڈی کلیان اور بدلاپور کے کئی علاقے جل مگن ہو گئے لوگوں کو شام کو گھٹنوں تک پانی سے ہو کر گزرنا پڑا اتراخن میں مہنسون نے دستک دی لگ وقت سبھی جن پدوں میں ادھکان شتروں میں بارش ہو رہی ہے مہنسون تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اسے دیکھتے ہوئی رویوار سے دہرادون سمیت ساتھ جن پدوں میں بھاری بارش کا اورنجہ رکھ جائے دکشن پرشن میں مہنسون اتراخن میں دستک دی چکا ہے نردار اس سمیے پر اتراخن پہنچ رہا ہے حالانکہ پشتے سال سے اس بار مہنسون چھے دن پہلے ہی راجے میں پہنچ گیا ہے پشتے سال تیس جون کو مہنسون نے اتراخن میں دستک دی تھی عام طور پر کیلل سال تراخن پہنچنے میں مہنسون کو تین سپتہ سے آدھیک کا سمیے لگتا ہے سمیے پردیش میں پچیس جون کو مہنسون نے دستک دے دی ہے لیکن اس بار بپڑھ جوائے چکرواد کی کارن مہنسون کے دیری سے آنے کی اندیشہ بڑھ گیا ہے دہرادون، ٹہری، پوڑی، چمپاوت، پتھوراگر، نینیتال اور باگیشور کی کئی علاقوں بھی بارش کا لرڈ موسم میں بھاگ نے تیس جون تک قدیش میں بھاری بارش کے چیتامی جاری کی برسات کے موسم میں اتراخن کے پہاڑوں بھی بھوسکلن، عطیدرشتی، بازل فٹنی جیسی کٹنائے دیکھنے کو ملتی ہیں لہٰذا شاہسن پر شاہسن برسات کے مدی نظر مستعد ہے اسی کڑے میں سی ایم دھامی سچے والے صرف آبدہ کا ٹھول گون پہنچے اور سی ایم نے مونسون کے مدی نظر آبدہ پربندن ویباگ کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور انہوں نے ویباگ کے افسروں کو ہر وقت مستعد رہنے کی نردیش دیا اترکاشین میں بھاری بارش سے ندینہ لیو فان پر ہیں اترکاشین موٹر مارگوں کے بند ہونے اور کھلنے کا سلسلہ جاری ہے گیانسو علاقے میں دیرات بارش سے چار مکاموں میں در آرہے آگئی پریڈتوں نے شاہسن پر شاہسن سے ملکی گوہار لگا برسات کے موسم میں اترکھن کے پہاڑوں میں بھسکلن تو میدان میں پار جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں لہٰذا مونسون کی دستہ کے ساتھی شاہسن پر شاہسن مستعد ہو گیا ہے ادھم سنگ نگر میں بھی پریڈتوں نے موسم کے مدی نظر تیاریاں پوری کر لی ہیں کاشپور میں پریڈتوں نے بار چوکیاں اور راحت کے اندر بنا کر کرمچاریوں کو تینات کر دیا ہے جس سے کسی بھی اپری اگھٹنا سے وقت رہتے بچا جا سکے دیرادون کے بکاس نگر میں مونسون کے مدی نظر پر شاہسن مستعد پر شاہسن نے کشتر میں آٹھ بار چوکیاں بنائی ہیں جو کہ یمونہ کی جلسطر پر نظر بنائی ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی اپری اگھٹنا سے بچا جاسے پیتھورا گر میں مونسون کی دستہ کے ساتھ ہی سڑکے بادت ہونے کا سسلہ شروع ہو گیا دیر رات سے ہو رہی بارش کے چلتے مونسیاری تھل موٹر مارک ملبا گرنے سے بادت ہو گیا جیلی ہارٹ میں بھی تین سڑکے بادت ہو گئی پوری زلے کی بات کرے تو کل ملا کر چھے سڑکے بادت ہیں جس سے لوگوں کو آوچاہی میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا اور فیلال ایک انترال جلد حاضر ہوتے ہیں بریکی بار آپ کا سواگت تمام خبریں سنگم ایکسپریس میں روڑکی میں اگیاد بدماشوں نے گولی مار کر یوک کے ہتھیا کر دی سوچنا پر پولیس نیشرف کو قبضی میں لے کر پوسٹ موٹر کے لیے بجھوایا یہ وقت کے پریجنوں نے ہاتھ تھانے میں ہتھیاروں کے ورود مقدمہ درج کر آیا پریجن پوسٹ موٹم کرانے کے بعد پولیس سے ہتھیاروں کو جلد سے جلد پکڑنے کی مانگ پر اڑ گئے اور نارسن بورڈر پر ہائیوے پر اپنا ورود ظاہر کیا الموڑا میں چوچ گدھیرے پیجل یوشنا کو جالی خان گاؤں کے پاس اراجت تک وہ نے کئی بار توڑ ڈالا جس کی پراتمی کی ویبھاگ نے لگبنگ ایک سال پہلے درج کر آئی لیکن آج تک تطفوں کا عطا پتہ نہیں چلا یوشنا سے جڑے سبھی گاؤں میں پیجل سنکر گہرا گیا موسم میں بھاگ کے چیت آمنی کے بعد اتراخن کے کئے زلوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے جن جیوانا سویست ہو گیا ہے ہردوار میں بھاری بارش کی وجہ سے ادھیکانک شیط و جل مگن ہو گئے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا ہے بارش کی وجہ سے نئی دلی میں کئی جگہ وارٹر لاؤگنگ ہو گئی جس کی وجہ سے ایک مہیدہ کی جان چلی گئی گھٹنا کے بعد پر جرو میں کوہرا مچ گیا پولوسین شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹن کے لیے بھی شوا دیا ہے آگے کی جان چلو کر دی ٹیکمگڑ کے کڑیلہ تھانک شیطر میں دو بائیکوں کی آن میں سامنے بھیڑن دو لوگوں کی موت گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا گھٹنا کے بعد علاقے میں ہرکا چھترپور میں زوردار بارش سے لوگوں گرمی اور امس سے رہت کرانہ بیعپاری کی دکان میں ایک بانی خوز گیا جسے کی دکاندار کو لاکھوں کا نقصان شف پوریزلے کے پچھوڑ تھانک شیطر میں پرائیوٹ ڈاکٹر کے غلط انجکشن سے ایک وقتی کے جان چلے گئی پرجنوں نے ڈاکٹر پر لاپروہی کاروک لگاتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی ہے پچھوڑ تھانک پروہالی نے کہا کہ پوسٹ پارٹن رپورٹ کے آدھار پر آگے کاروائی کی جائے مسوری کیمٹی فال سے چار کلومیٹر آگے کانڈی خال کے پاس پہاڑی سے پتھر گر کر کار پر جا گرا جس سے چالک گمیر کو زخمی ہو گیا تین انیہی آتری بال بال بچے گھٹنا میں کار بری طرح شکری قرصت ہو پور کانگریس سانسد راجکرن سنگھ کا ندھن راجکرن سنگھ کا ان کے پیترے گاؤں میں راج کے سممان کے ساتھ انتیم سلسکار ہوا پور کانگریس سانسد کے انتیم سلسکار میں دیجلے کے پور ویدھائی تیج پان سنگھ پہاڑوں میں جنگلوں کی جلنے کے بعد اب جنگلی جانور رہائشی بستیوں کا رکھ کرنے لگے ہیں جہری گڑوال کے ملیتھا گاؤں میں ایک گلدار گوشالہ میں خوز گیا گھٹنا کا فوٹیج جو ہے وہ سامنے آیا ہے مزفر نگر میں بارش سے بڑا حادثہ بھر بھر آگر گیرا کچھا مکان حادثے میں دو بچوں کی موقع پر موت تین لوگ زخم دھمکہ کے باسوں کی ناد دھام میں ایک مہینی تک چننے والی شامنی میلے کو لے کر زلے کی اپایوکتر روی شنکر شکل نے ادھیکاریوں اور راپنڈا دھرم رکشنی کے ساتھ مل کر مندر سبھاگار میں بیٹھا اپایوک نے بتا کہ ایک مہینے تک چلنے والی شامنی میلے کو لے کر تیاریاں پوری ہو گئی ہیں کس پرکار سے سوچار روپ سے میلہ چلے اس کو لے کر ادھیکاریوں کو لڑنر دیش دیے گئے ہیں اپایوک نے ادھیکاریوں کے ساتھ ملکشتر کا جائزہ لیا بیجنور میں آسمان سے برسی آفت مستدھار بارش سے جل بند ہوا شہر تلاب میں تبدیل ہوئی شہر کی سڑکی چار چار فیٹ بارش کے پانے میں ڈوبی کاری مرزا پور کے تھانہ کٹرہ کوتوالک شیطے میں پولس نے جوہ اڈے پر درش دی پولس نے گرفتی کو گرفتار کیا موبائل سے اور لوگوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے جلدی ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے رائی بریل میں گینگسٹر کے خلاف رشاسن کے کاروائی گینگسٹر کے عوید سمپتی پر بلڈوزر چلا چار کروڑ کی سمپتی کرک ایس ڈی ایم اور سی او سٹی نے کاروائی کی آروپے کے خلاف بارہ کیس سرچ فیروز آباد میں سمدھان دیوز کا آئیو جن مکہ روب سے صدر ایس ڈی ایم منوچ کمار نایت تحصیل دار اور تھانہ پر بھاری موجود ایس ڈی ایم نے بتا کہ تھانی سمندر سبھی شکایتوں کا لسطہ رنگ کیا گیا چترہ کے کانہ چٹی پرکھن کے سمرہ ڈی کے ایس ایس بی جوان سنڈراغہ پر تاب سنگھ کی بہار میں سڑک درگھٹنا میں موت ایس ایس بی جوان کے شف کو گاؤں میں بھاری بھیر کے بیچ پنچ تتو میں ویلین کیا گیا نماکوں سے لوگوں نے جوان کو انتر دکھائی دی بوکارو میں کمپٹی میں کام کرنے والے مزدور کو ڈیوٹی کے دوران اسپتال میں لیچا آیا گیا اس کی طبیعت بگرنے کی لگی اس کے بعد جب بوکارو جنرل اسپتال ریفر کیا گیا علاج کے دوران اس کی موت گملا زلا سیسائی پرکھن کے ویدیا وندر قدرہ میں بی جی پی نے ورشت کارکرتہ سممان سے ٹیفن بیٹک کا ایم جن کیا پور سپیکر دینیش اوڑا افردیش میڈیا پربھاری نے سمیت روپ سے پرجولت کر کارکرم کا شبارم کیا بیٹک کا مکہ دیش ویدان سواک چیتر کے ورشت کارکرتہ کو سممان دینا تھا پور جرمہ میں ایک درہنب شادی نے ودائی سے پہلے پرکشا دینے پہنچی دولہ پرکشا کے اندر کے باہر انتظار کرتا رہا شادی کے محض کچھ گھنٹے بعد ہی تو شارکہ کی ایم کوم کی پرکشا تھی تو شارکہ بھی پرکشا دینے کو لے کر اتصاہی تھی اکولا میں پولس کے ہاتھ بڑی سبھلتا لگی پولس نے گو ڈاؤن سے سگرٹ چوری کرنے کے معاملے میں چار آروپی گرفتار کیے آروپیوں سے چوون لاکھ روپے کا سمان زبط ہوا چورو کوتوالی پولس نے اپرادیوں کی دھر پکڑ کے لیے چلائے گئے ابھیان کی تہت بارہ ویکتیوں کو گرفتار کیا گرفتار آروپیوں کو کوٹ کی سمکش پیش کیا گیا پولس نے بتایا کہ اپرادیوں اور اپراد پر لگام لگانے کے لیے اس طرح کی کاروائی اچھا دھکاری کی ندیش پر چلتے رہے جالنا میں ایمبلنس شالکوں کو پانچ مہینے سے بیتن نہیں ملا اس کے چلتے ڈرائیور جالنا زلہ پرشد کے سامنے بھوک ہرتال پر بیٹھے ہیں زلے کے پہتے سے ادھک ڈرائیورز نے جالنا زلہ پرشد کے سامنے بھوک ہرتال شروع کر دی پانچ مہینے سے انچالکو تو بیتن نہیں ڈرائیوریلی میں ایمبلنس شالک کی لاپرواہی کے قارن مہیلہ کی موت ہو گئی سالون قضبے کے پاس ایکسیڈنٹ میں ایک مہیلہ زخمی ہوئی جس کو علاج کے لیے سالون میں سالون سے سی ایچ سی لے جایا گیا گمبیر اوستہ میں سے زلہ اسپیٹل ریفر کیا گیا آکسیڈن امیلنے اور جگہ جگہ گاڑی روکنے سے مہیلہ ہی جانتے ہیں واشم شہر میں زبرن چوری کا پردہ فاش کرنے میں ستھانیہ پراچ شاکہ کو چھتیز گھنٹے کے اندر سپلتا ہاتھ لگی اور اس نے چار عبیقتوں کو گرفتار کیا عبیقتوں کے پاس سے پچپن ہزار پی کا سامن زبط ہوا ایکشن کاٹنے گئی جن سواسلے بھاگ کی ٹیم کے ساتھ مار پیٹائے کی گئی پیٹرول پمس انچالک سمیت ایک درجن لوگوں نے جن سواسلے بھاگ کے اوپر جان دے وہ حملہ کیا ان کا سامان لوٹا اس کی بات پولیس نے آروپی کے خلاف کیس درج کر دیا پلول میں مکہ بازار مینار گیٹس تھت پوسٹ آفس کی مکہ شاکہ میں بانکنگ کی سیوہ پچھتے کئی دنوں سے جن برند پڑی ہے اسے کھاتا دھارکوں کو پیسے نکال لیں اور جمع کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گرمی میں آئے لوگ نراش ہو کر خالی ہاتھ بات رہے چترہ کے سی سی الکے پیپر وار کوئلان چلک شکر میں سوچتہ پکبارا کا شبارہ جی ایم آفس میں جاگ رکتا ہے ومشبت گرہن سمارو کے آویجن میں دکاریوں اور کرنیوں کو سوچتہ کے پتی جاگ رک کرتے ہوئے شبت دکھائے گئے بولن شہر میں پولس کے ہتھے چڑھا بائیک چول گیرو کا سرگنا نشان دہی سے چولی کی چار بائیک زبت ہوئی ہیں شاکروں نے ویبن تھانک شکر میں دیا بائیک چولی کی واردات کو انجام امیٹھی میں پولس ادک شکل نے تھانہ بازار شکل کا آقسمیک نرکشن کیا پریسر میں کاریالے شستر آگار میس بیرک ابھی لیک ہیلپ دیس سمیت تھانہ پریسر پر نرمانہ دین کاریوں کا نرکشن کیا نرکشن کے بعد پولس کارمیوں کو آوشک دشان ردیش دی پولس نے پوسکو ایکٹ میں وانچے چل رہے دو آروپی گرفتار کیے کورٹ میں پیش کیا گیا ہے دونوں ابھیوقتوں کو میڈیکل پرکریہ کے بعد کورٹ میں پیش کیا گیا